الحمدللہ الحمدللہ اللذی جعل علماء اہل السنة فخر المعاصرین والأخلاف والصلاة والسلام على من هو سید الآخرین والأسلاف وعلا آلہ وآصحابہ بیعدد المئین والآلاف اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون وقال النبی صل اللہ علیہ وسلم العلماء ورسة الانبیاء سبحان ربک رب العزت عما يصفون واسلام علی المرسلین والحمدلللہ رب العالمین واجب الاحترام معزز علماء اکرام عزیز بھائیو دوستو وزرگو طالبی لمساتیو دار العلوم مدنیا چنے اوٹ کا سالانہ پروگرام ہے استاذ العلماء جامع المعقول والمنقول محسن اہل سنت حضرت مولانا عبدالوار صاحب مددزلو حلالی کا حکم تھا تعمیل حکم میں آپ سے مخاطب ہونے کا موقع ملہ ہے بخاری شریف کی آخری حدیث پر درس آپ سن چکے ہیں تکمیل بخاری شریف کا مبارک موقع ہے علماء اسلام کی فیرست میں دار العلوم المدنیہ کے ذریعے خطرخہ اضافہ ہوا ہے اس موقع پر گفتگو کے لیے مناسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے ایک مختصر سی حدیث مبارکہ کو پڑھا ہے اسی پر چند معروضات پیش کر کے اجازت چاہوں گا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا العلماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اس حدیث مبارکہ کو محدثین کرام نے جوامع القلم میں شامل کیا ہے ان احادیث میں جن کے الفاظ تھوڑے ہیں مگر معانی بہت زیادہ ہے العلماء ورسط الانبیاء انہی احادیث میں سے ایک ہے اس سے بہت سارے نکات علماء نے اخذ کیے ہیں چند ایک آپ کی توجہ کی نظر کروں گا سب سے پہلا نکتہ اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی تعویل اور تخصیص کے اللہ کے آخری نبی پیغمبر اور رسول آپ پر سلسلہ نبوت مکمل ہو چکا ہے بخاری شریف صفحہ 491 پر ایک روایت آتی ہے اس میں اس بات کی مزید وضاحت ہے عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عن یهدیس عن النبی صل اللہ علیہ وسلم قال کانت بنو اسرائیل تسوس ہم الانبیاء کل ما هلک نبی خلف نبی و انہو لا نبی عباد وسیقون خلف فیق سرون بنی اسرائیل کی قیادت ایک نبی دنیا سے رخصت ہوتا اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا نبی کے بعد نبی آتا حضور نے پڑھمایا سرائیل نبی خلف نبی و انہو لا نبی آباد میرے بعد نبی کو وسیقون خلف 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 ہوں گے پیق سرون تسیر ہوں گے گھنے ہوں گے حضور کے بعد نبی کا ناہ خلف کا آنا انبیاء کا وارث علماء کو قرار دیا جانا یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ حضور اللہ کے آخر نبی بن قرار شریف ایک نقطہ اس حدیث مبارکہ سے یہ مستمبت ہوا دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ انبیاء کے وراثت مالی نہیں ہو انبیاء کی وراثت مالی نہیں انبیاء کے وراثت غیر مال ہوتا ہے آپ کہیں گے اس کی دلیل بڑے آپ اس وقت اندازہ کریں روح زمین پر درجنوں نہیں سینکڑوں سینکڑوں نہیں ہزار ہو بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روح زمین پر علماء موجود ہیں لیکن انہیں حضور کی جانب سے بطور بیراست نراہم و دنانیر نہیں درہم اور دینار نہیں ملے لیکن وارث کو انبیاء کے ہیں درہم نہیں ملے دینار نہیں ملے وارث انبیاء کے ہیں درہم اور دینار نہ ملنے کے باوجود علماء کا انبیاء کا بارث ہونا اس بات کو واضح کر دیتا آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَرِسَ سُلِيْمَانُ دَعُود حضرت سُلِمَان علیہ السلام دَعُود کے وارث پر مفسرین کرام فرماتے ہیں یہاں مالی براست مراد نہیں علمی براست مراد اور اس وجہ سے ہے کہ حضرت دَعُود کا ایک بیٹا نہیں حضرت دَعُود علیہ السلام کے انیس بیٹے اگر مالی براست مراد ہوتی تو پھر وہ ایک کے لیے نہیں تھی سب بیٹوں کے لیے پھر اکیل سُلیمان کا ذکر کبھی نہ ہوتا یہاں مالی براست نہیں وگرنہ اس کے بارث اکیل سُلیمان نہیں یہاں غیر مالی وراثت مراد ہے اسے وراثت علمی کہتے ہیں اور دَعُود کی علمی وراثت حضرت سُلیمان کے پاس اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث درجنوں میں نَحْنُ نُوْرِّسُ الْأَنْبِيَاء لَا دِرْحَمًا وَلَا دِينَ اللہ کے نبی کی متعدد احادیث ہیں جو فرماتی ہیں ہم انبیاء درحم اور دینار کو بطور وراثت نہیں جو کوئی نبی چھوڑ کر جاتا ہے حضور نے فرمایا فَهُوَ صَدَقَةٌ وہ صدقہ ہوتا ہے اسے بطور میراز تقسیم نہیں کیا جا سکتا انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں رہی یہ بات کیوں جاری نہیں ہوتی اس کی متعدد وجوہات ہیں چند ایک سمجھانا چاہوں گا انتہائی آسان لفظوں اگر انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہوتی انبیاء کسی کے وارث بنتے کوئی انبیاء کا وارث وراثت مال میں جاری ہوتی تو لوگ انبیاء کو تانہ دیتے انہوں نے مال کو اور اپنی اولاد کو نوازنے کے لیے دعوی نبوت دی اس لیے اللہ تعالی نے انبیاء کی وراثت کو مال میں جاری نہیں کی ہر نبی یہ اعلان کر گیا ایک وجہ یہ ہے انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہ ہونے دوسری وجہ یہ دوسری وجہ یہ ہے اگر انبیاء کی وراثت مال میں جاری ہوتی پھر انبیاء اور عمارہ کا امتیاز ختم ہو تیسری وجہ یہ ہے اگر مال میں وراثت جاری ہو تو بعض دفعہ مال کے لالچ میں فارس اپنے مورس کی موت کا انتظار کرنے لگ یہ زمینی حقائق ہے ہمارے معاشرہ میں بہت سارے واقعات ایسے پڑھنے سننے کو ملے گئے وراثت کے لالچ فارس اپنے مورس کی موت کا انتظار کرنے لگتا ہے اللہ اللہ نے انبیاء کی وراثت کو مال میں جاری نہیں کیا تا کہ کسی بھی وقت کسی بھی فرد کو کسی بھی صورت میں کسی نبی کی موت کے انتظار کا موقع ہی چوتھی وجہ انبیاء کی وراثت مال میں جاری کیوں نہیں ہو اس وجہ سے کہ وراثت میں مال جہاں ہو یا مال میں وراثت کے اجراء کے لئے میت کا مال موجود ہو نہ ضرور مال کا جمع ہو نہ ضرور میت کا مال کو چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو نہ ضرور اور چھوڑنے کے لئے پہلے جمع کرنا پڑتا اور مال جمع کرنا یہ انبیاء کے توقل کے خیل مال میں وراثت وہاں جاری ہوتی ہے جہاں مال جمع ہو مال جمع کرنا انبیاء کے توقل کے خلاف ہے جنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ پیش کش آئی کہ اگر آپ فرمائیں تو پہاڑ سونے کا بنا دیا جائے اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند کیا ملے تو سبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیاری طور پر فقر کو اختیار کی حضور کا فقر اختیاری تھا اور مشکاش شریف جلد ثانی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کی متعدد روایات ہیں آدمی پڑھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ جس نبی کے مہینہ مہینہ چولا نہیں جلا اس نبی کی مال میں ویراست کے جاری ہونے کا مسئلہ آج لوگ اٹھا کے بیٹھے ہیں کہ فلانی شہنبی کی میراس ہے مال جمع کرنا ضروری ہے اور مال کو جمع کرنا یہ انبیاء کے توقع کے خلاف ہے اور ایک بات یہاں اور عرض کرنا چاہوں گا وہ یہ میت جب مال چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوتی ہے کوئی شخص مال چھوڑ کر جب دنیا سے جاتا ہے ہماری شریعت میت کے مال میں سب سے پہلے نمبر پر میراس تقسیم کرنے کا حکم نہیں دیتی بلکہ ہماری شریعت نے سب سے پہلے نمبر پر حکم کیا دیا فرما میت جو مال چھوڑ کر گئی سب سے پہلے اس کے ترکہ سے اس کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا جائے یہ میت کا پہلا حق ہے اگر تجہیز و تکفین سے مال بچ جائے پھر دیکھو اس پر قرض ہے یا نہیں اگر قرض ہو تو اس کے مال سے قرض کی ادائی کی پھر بھی مال بچ جائے تو پھر دیکھو اس نے کوئی وسیعت تو نہیں کی اگر وسیعت کی ہو تو سلس اقتہائی سے اس کی وسیعت کو نافذ کیا جائے ان تین مراحل کے بعد اگر مال بچ جائے تو چوتھے نمبر پر ہماری شریعت کہتی ہے اسے شریعت کے قوانین کی روشنی میں اصول و زوابط کی روشنی میں ورسا پر تقسیم کر دیا تو عرص میں نے یہ کیا حضور صلی اللہ علیہ و نے فرمایا علماء ورسط الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں اس حدیث مبارکہ کو محدثین کرام نے جوام عل کلم میں شامل فرمایا الفاظ تھوڑے معانی بہت زیادہ نکاح بہت زیادہ ایک نکتہ میں نے آپ کی توجہ کی نظر کی یہ حدیث مبارکہ حضور صلی اللہ علیہ و کی ختم نبوت کی واضح دلیل ہے حضور کا علماء کو انبیاء کا وارث قرار دینا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء کی آمد کا سلسلہ مکمل ہو دوسری بات اس حدیث مبارکہ سے یہ سمجھ میں آئی کہ انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی کیسے علماء انبیاء کے وارث قرار دیئے گئے آج کے دور میں بلکہ ہر دور میں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں روح زمین پر علماء ہیں ہر دور میں ہوں گے تھے لیکن ان میں سے کسی بھی عالم کو آج کے دور میں کسی بھی عالم کو حضور سے دراہم نہیں پہنچے دنانیر نہیں پہنچے اس کے باوجود وہ حضور کے بارث ہے پتہ چلا حضور کی وراثت مالی نہیں ہے غیر مالی مال میں جاری کیوں نہیں ہوئی حدیث پر حق ہے علماء برست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں حضور کی وراثت انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی سوال یہ ہے پھر انبیاء کی وراثت جاری کس شہ میں ہوتی ہے انبیاء کی مراث ہے کیا وراثت میں علماء کو انبیاء سے ملا کیا محق علماء فرماتے ہیں انبیاء کی وراثت تین چیزوں میں جاری ہوتی ہے سب سے پہلے علم ہے دوسرے نمبر پر عمل ہے تیسرے نمبر پر اخلاص ہے ان تین چیزوں میں انبیاء کی وراثت جاری ہوتی ہے اور بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے جسے محدثین کرام علیہ السلام انسانی شکل میں جناب محمد مصطفی احمد مجتبا حبیب کبریاء فقر الانبیاء سید الورا شمس زہا بدر دو جا رہ در رہ نماء لا یمکن سنا مکین گمبت خزراء پلغ الولا کشف دو جا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال کی پہلا سوال مل ایمان دوسرا سوال مل اسلام تیسرا سوال مل احسان اللہ کے نبی نے تینوں کا جواب دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تین سوال جبرائیل نے کی مل ایمان پہلا سوال ایمان کیا ہے محدثین کرام فرماتے ہیں اسلام کا سوال دوسرا تھا اسلام سے مراد عمل ہے احسان کا سوال تیسرا تھا احسان سے مراد اخلاص ہے تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا صرف تلیل کے طور پر اشارتا اس روایت کو لے کر آیا ہو انبیاء کی براست تین چیزوں میں جاری ہوتی ہے نمبر ایک علم میں نمبر دو عمل میں نمبر تین اخلاص میں اور ان تینوں کا انبیاء کی میراس ہونا حدیث جبرائیل سے ثابت ہے مل ایمان یہ علم ہے مل اسلام یہ عمل ہے مل احسان یہ اخلاص ہے اور اس کو دوسرے رنگ میں کہوں تو یوں کہوں گا ایمان اور اسلام اسے شریعت کہتے ہیں بلکہ شریعت طریقت کے ظاہر کو کہتے ہیں طریقت شریعت کے باطن کو کہتے ہیں ہما متلازم اطان اور یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں عرص میں یہ کر رہا ہوں ان تین چیزوں میں انبیاء کی وراثت جاری ہوتی ہے علم میں عمل میں اخلاص میں یہ تین چیزیں انبیاء سے علماء انبیاء کے بارے سے آگے بڑھنے سے پہلے یہاں علم کے کچھ فضائل ضرورت اور اہمیت آپ کی توجہ کی نظر کرنا چاہوں گا پھر اسی طرح کچھ بات عمل پہ پھر اسی طرح کچھ بات اخلاص پہ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا تا کہ علم کی ضرورت اور اہمیت عمل کی ضرورت اور اہمیت اخلاص کی ضرورت اور اہمیت کی وزاحت کے ساتھ عالم کی فضیلت غیر عالم پہ واضح ہو مخلص کی فضیلت غیر مخلص پہ واضح ہو آئیے سب سے پہلے علم پہ بات کرتا ہوں سب سے پہلی بات علم کہتے کسے تکریر کے پیش نظر آسان لفظوں میں ذکر کروں گا علم کیا ہے علم وہ نور ہے جس سے دہر کی ظلمتیں مٹ جاتی ہیں علم کیا ہے اس روشنی کو کہتے ہیں جس سے اندھیرے کافور ہو جاتے ہیں تبی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا العلم نور علم ایک نور ہے علم ایک روشنی ہے علم کسے کہتے ہیں علم کیا ہے علم اس پہ مثال قوت کو کہتے ہیں جو عالم اور غیر عالم میں فرق کرتی ہے جو عالم اور غیر عالم میں امتیاز پیدا کرتی ہے ماں بھی الامتیاز ہے تبی اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا قل حبیب پر ہو سکتے ہیں ہر گز نہیں علم وہ قفت ہے جو غیر عالم سے عالم کو ممتاز کرتا ہے اس کے زیادہ دلائل نہیں دوں گا علماء تشریف فرما ہے حضرت قاضی عبد الرشید صاحب دامت برکات عالیہ کی موجود کی میں ایک بات ارز کرنا چاہوں گا حدیث کے کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ کتے کی دو قسمیں ہیں ایک کتہ وہ ہوتا ہے جسے شکاری کتہ کہتے ہیں سکھایا ہوا کتہ کہتے ہیں اسے محدثین اور فقہا کی اسطحلہ میں قلب معلم کہتے ہیں اور ایک کتہ وہ ہوتا ہے جو شکاری نہیں ہوتا شکار کرنے کا طریقہ سکھایا ہوا نہیں شکار کرنے کے فن کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا جس کتے کے پاس ایک مخصوص فن شکار کا علم ہوگا وہ کتہ اس علم کی وجہ سے باقی کتوں سے ممتاز ہو جائے گا اگرچہ قیمت دوسرے کتے کی زیادہ ہے اگرچہ خوبصورت دوسرا کتہ ہے مگر اس کا شکار حلال نہیں ہوگا حرام ہوگا اگر یہ قلب معلم شکار کرے گا تو اس کا شکار حلال ہوگا اس کا شکار حلال ہے اس کا حرام ہے ہے یہ بھی کتہ ہے وہ بھی کتہ یہ معلم اس غیر معلم سے ممتاز کیسے ہوا ہے علم کی بنیاد پر ہوا ہے اس سے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی حدیث یہاں تک فرماتی ہے شکار جب قلب معلم کر رہا ہو اگر اس کے ساتھ قلب غیر معلم شکار کرنے میں شریک ہو جائے بھلے شکار قلب معلم ہی کرے لیکن جب غیر معلم کی شرکت ہو جائے تو قلب معلم کا شکار بھی حرام ہو جاتا ہے اس شبے کی وجہ سے کہ این ممکن ہے یہ شکار اس قلب غیر معلم نے کیا ہو یہاں سے پتا چلا کتہ ہے ایک مخصوص فن کا علم اس کتے کے پاس آیا ہے وہ کتوں سے ممتاز ہو گیا یہ علم کی بھابر ہے اور جہالت کی نحوست کیا ہے جہالت بھی کھانا حلال نہیں رہتا تو علم جب کتے کو کتے سے ممتاز کرتا ہے تو عالم غیر عالم سے علم کی بنیاد پر ممتاز کیوں نہیں ہوگا یہ ہی بجا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی جو انبیاء پر فضیلت ہے وہ علم کی بجا سے ہے اور ایک بات اور عرض کرنا جاہوں گا جس سے آپ علم کی قوت کو سمجھ سکیں گے ظہور اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانے جاہلیت کہتے ہیں یاد رکھئے زمانے جاہلیت میں آل عرب میں ہر جرم موجود تھا زنا کا جرم بھی تھا شراب خوری کا جرم بھی تھا جوہ اور سوت کا جرم بھی تھا حتی کہ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کا جرم بھی تھا مگر کسی ایک جرم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس دور کا نام نہیں رکھا گیا ظہور اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانے سود نہیں کہتے ظہور اسلام سے پہلے کے زمانے کو زمانے خمر نہیں کہتے سرکے کا زمانہ نہیں کہتے قتل و غارت گری کا زمانہ نہیں کہتے زناکاری کا زمانہ نہیں کہتے اسے زمانے جاہلیت کہا گیا پتہ یہ چلا کہ جاہلیت سب سے بڑی نحوست ہے اور تمام جرائم کو جنم دینے والی شہ جاہلیت ہے جب جاہلیت ہوتی ہے پھر سود کا گناہ بھی پیدا ہو جاتا ہے جاہلیت ہوتی ہے تو زناکاری بھی ہوتی ہے اور بہت سارے جرائم جنم لیتے ہیں اور جہاں علم آ جاتا ہے ایک ایک کر کے تمام جرائم کا خاتمہ ہو جاتا ہے یہ علم کی پابر ہے علم کیا ہے اس قوت کو کہتے ہیں جو عالم وہ بے مثال دولت ہے جس کی تحصیل ایک فطری جذبہ ہے تبی جناب نبی کریم نے فرمایا طلب العلم فریضت علا کل مسلم وفی روایت مسلمات علم کو طلب کرنا حاصل کرنا ہر مسلمان اور ہر مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے یہاں تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا وہ یہ سب سے پہلے تو یہاں علم سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے جبکہ ہمارے آج کے دور میں یہ حدیث مبارکہ سکولوں کی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے کالجز کی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے یونیورسٹیز کی دیوار پہ لکھی ہوئی ہے پڑھایا اندر سائنس جا رہا ہے اندر دیگر ہے جس سے یہ شبہ پیدا ہوتا ہے شاید اللہ کے نبی نے جو اندر سائنس پڑھائی جا رہی ہے اس کے علم کو فرض قرار دیا ہے یاد رکھی یہ اللہ کے نبی کی اس حدیث سے مراد قرآن و سنت کا علم ہے جو بقدر ضرورت سیکھنا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض قرار دیا گیا ہے یہاں ایک بات اور عرز کرنا چاہوں گا ایک علم ہوتا ہے ایک فن ہوتا ہے علم کیا ہے امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں علم علم کی دو قسمیں ہیں علم الادیان ایک دینوں کا علم ہے جسے علم شریعت کہتے ہیں و علم الابدان ایک بدلوں اور جسموں کا علم ہے جسے علم طب اور علم حکمت کہتے ہیں یہ دو علم ہیں اس کے علاوہ باقی جو ہے حقیقت میں وہ فن ہے علم اسے مجازی طور پر کہتے ہے علم اصل میں وہ ہے جو باری طالعہ کی معرفت عطا کر وہ علم الہی ہے وہ قرآن و سنت کا علم ہے باقی فنون ہے آج کا محشرہ مجازن علم کہتا ہے علم وہ ہوتا ہے جس کے حاصل کرنے کا فائدہ حاصل نہ کرنے کا نقصان صرف اس دنیا تک نہ ہو آگے کی دنیا فنون ان کو حاصل کرنے کا فائدہ اس جہان تک محدود ہے حاصل نہ کرنے کا نقصان بھی اس جہان تک محدود ہے جبکہ قرآن و سنت کا علم علم الہی اس کو حاصل کرنے کا فائدہ دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے حاصل نہ کرنے کا نقصان دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی ہے اس لئے علم وہ ہوتا ہے جس کا تعلق دونوں جہان اسے ہو نمبر دو علم وہ ہے جس کی بنیاد انسانی عقل پر نہیں تجربے پر نہیں مشاہدے پر نہیں جو بدل بھی جاتے ہیں غلط بھی ہو جاتے ہیں علم وہ ہے جس کی بنیاد وہی پر ہے وہی نہ بدلتی ہے نہ غلط ہوتی ہے نہ بدلتی ہے نہ غلط ہوتی ہے علم حقیقت میں وہ ہے جس کا تعلق صرف تنخواہ سے نہ ہو معاشرہ کی اصلاح اور جس کا تعلق محض تنخواہ سے ہو اس سے نہ ہو اسے فن کہا جاتا ہے علم نہیں کہا علم حقیقت میں قرآن و سنت کا علم ہے اور ایک بات یہاں اور ارز کرنا چاہوں گا عصری علوم جو مجازن علوم کہلاتے ہیں سیکلر علوم ہم ان کی ضرورت اور اہمیت کے افادیت کے منکر نہیں ہے ہر جس منکر نہیں ہے البتہ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ ترجیل علم دین کو ان کی افادیت کے اہمیت کے ضرورت کے منکر نہیں ہے افادیت اہمیت ضرورت سب کو تسریم کرتے ہیں بات صرف ترجیل کی ہے ہم کہتے ہیں ترجیل علم دین ان کی جتنی ضرورت ہے اتنا ان کو حاصل کر لو علم دین کی جتنی ضرورت ہے اتنا علم دین کو حاصل کر لو اس کی کب تک ضرورت ہے اور اس کی کب تک نہیں یہ فرق سامنے رکھتے ہوئے علم دین کو ہم ضرورت اور افادیت کے منکر نہیں ہے یہ زمنا میں نے چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کی تو میں عرض یہ کر رہا تھا علم وہ بے مثال دولت ہے جس کی تحصیل ایک فطری جسپہ ہے علم کیا ہے علم وہ چابی ہے جس سے عمل کی راہیں کھلتی ہیں مفتی آسم پاکستان حضرت مفتی محمد شفی رحمت اللہ علیہ علم اور معلومات میں فرق بیان کرتے ہوئے رقم فرماتے ہیں کہ علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہ آئے اور معلومات وہ اقبار اور اطلاعات ہیں جو انسان کے ذہن اور دماغ میں تو ہو مگر وہ انسان کے عمل میں نہ آئے اس لیے علم عمل کی چابی ہے علم بے مثال دولت ہے حضرت علی المرتضی شیر خدا اسد اللہ کرم اللہ رضی اللہ سے سوال کیا گیا علم افصل ہے یا مال افصل ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب انرشاد فرمایا علم مال سے افصل ہے کہنے لگے ہم دس افراد ہیں ہمیں ہر ایک کو علم کی مال پر افصلیت کی الگ وجہ بتائیے حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے عالم فقیم اور تازی تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے علم کی افصلیت کی وجوہات ذکر کرنا شروع کی فرمایا علم انبیاء کا ترکہ ہے جبکہ مال فرحون قارون اور حامان کی میراس ہے حضرت علی فرماتے ہیں علم مال سے افصل اس وجہ سے ہے کہ علم کی علم تیری حفاظت کرتا ہے مال کی تجھے حفاظت کرنی پڑتی ہے مال کو چوری کے خطرات لاحق ہوتے ہیں علم کو چوری کا خطرہ نہیں ہوتا اور مال کی کسرت کی وجہ سے دل تیرہ اور تار ہوتا ہے علم کی کسرت کی وجہ سے دل میں روحانیت قوت اور نورانیت تعدہ ہوتی ہے مال کی کسرت کی وجہ سے فیرون نے دعوی ربوبیت کیا علم کی کسرت کی وجہ سے جنب محمد مصطفی احمد مجتبہ حبیب کبریہ فقر الانبیاء سید الورا شمس الزہ بدر الدجا رہبر رحم ممہ نایمکن السلام مکین گمد خزراء پلغ الولا کشف دجا صلی اللہ علیہ علیہ سلم نے فرمایا ما عبد ناکا حق عبادت مال کی کسرت کے ایک بات اور آپ کی توجہ کی نظر کرنے لگا ہوں مال مال یمیل اسے ہے جب یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتا ہے تو پہلی جگہ پہ باقی نہیں رہتا میری جیب میں اگر ایک سو روپیہ ہو میں نکال کے کسی کے حوالے کروں تو جب تک وہ سو میرے جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے تو پہلی جگہ خالی ہو جاتی ہے پہلی جگہ نہیں رہتا لیکن علم کا کمال یہ ہے کہ علم ایک سینے سے جب دوسرے سینے میں جاتا ہے تو پہلے میں بھی باقی رہتا ہے اور دوسرے میں بھی منتقل ہو جاتا پہلے میں بھی باقی رہتا ہے اور دوسرے میں بھی منتقل ہو جاتا ہے اور کہنا چاہوں گا اور کہنا چاہوں گا مال کی کسرت سے دشمن جنم لیتے ہیں علم کی کسرت سے ہر دل عزیزی پیدا ہوتی ہے ہمارے ان بزرگوں کی شخصی یاد کو دیکھ یہ ہر دل عزیزی اللہ اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا جب علم جہل سے مال سے افضل ہے تو یقینا عالم مالدار سے افضل ہے ہاں ایک صورت ہے کہ وہ مالدار بھی ہو عالم بھی ہو تو الٹ بات ہے تو اس کی وجہ افضلیت علم ہوگا اگر عالم نہیں مالدار جتنا بھی ہو تو ایسے مالدار سے جو غیر عالم ہو عالم بہر صورت افضل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ نے تبی فرمایا نوم العلماء عبادت علماء کا سونا عبادت ہے علماء جنت میں بھی سردار ہوں گے علماء کی سیاہی شہداء کے خون پر فضیلت پائے گی کیوں اس وجہ سے علم معانی کے ماہرین نے رکھا ہے کہ علماء کی مثال بادشاہ کے بیٹے کسی ہے شہداء کی مثال بادشاہ کے فوجی کسی ہے اور بادشاہ کے بیٹے کو فوجی پہ فضیلت ہو دی علماء کی مثال انبیاء کے وارس کی ہے اور شہداء کی مثال انبیاء کے خادم کی ہے اور یہ بات بھی مسلمات میں سے ہے بطی حیات میں سے ہے کہ فارس کو خادم پر فضیلت ہوتی ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ شہادت کی تعریف شہادت کے فضائل اس کے حدود و قیود اس کے مسائل عوام تک شہداء تک مجاہدین تک علماء کے ذریعے پہنچتے ہیں اس لئے علماء کی شہداء پر بھی فضیلت ہوگی تو پتہ یہ چلا سب سے پہلی چیز جو انبیاء سے بطور براست علماء کو ملی ہے وہ انبیاء کا علم ہے جو مال سے بدا حتن افصل ہے اور ولایت آمہ سے ولایت خاصہ تک پہنچانے والا ہے اور اسی علم کی بنیاد پر عالم غیر عالم سے افصل ہے اور دوسری چیز جو انبیاء سے براست کے طور پر علماء کو ملی ہے وہ عمل ہے عمل کسے کہتے ہیں آسان لفظوں میں چونکہ یہ ایک بیان ہے آسان لفظوں میں عمل کی تاریخ آپ کی توجہ کی نظر کروں گا علم کے تقاس پورے کرنا عمل کہلاتا ہے علم کی ڈیمان کو پورا کرنا عمل کہلاتا ہے علم کے مطالبات کو پورا کرنا یہ عمل کہلاتا ہے اور عمل کی شان کیا ہے اللہ نے کائنات کی تمام عظمت رفات بلندیا کامیاب علم اور عمل ان دو چیزوں میں سمودی ہیں آپ کہیں دلیل آئیے دلیل پیش کرتا ہوں اللہ نے قرآن قیم میں انعام یافتہ منعام علیہ طبقات کا ذکر کیا وہ چار طبقے ہیں من یتیر رسول فَأُلَائِكَمْ عَلَّذِينَ أَنَعْمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُحَدَاء وَالصَّالِحِينَ پہلا دو طبقات کا زیادہ تعلق علم کے ساتھ ہے اللہ نے ساری عظمت اور سعادت علم وعمل میں سمو دی ہے اور کہنا چاہوں گا عمل وہ بے مثال دولت ہے جو انسان کو زیا سے بچاتی ہے جو انسان کو حلاقت سے بچاتی ہے آپ کہیں گے دلیل آئیے دلیل بخاری شریف جلد اول وحی کے اب آپ سے آپ کی توجہ کی نظر کرتا ہوں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حیرہ کی خلوتوں سے پہلی وحی کے نزول کے بعد اہل مکہ کی جلوتوں کی طرف پلتے اتر کر حیرہ سے سوے قوم آیا اور ایک نسخہے کی میاں ساتھ آیا وہ بجلی کا کڑکا تھا یاس اتحادی عرب کی زمیں ساری جس نے ہیلا دی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ام المومنین حضرت خدیجت رضی اللہ تعالی کے پاس تشریف لائے آپ کی حالت کو دیکھ کر حضرت خدیجت رضی سوال کیا اللہ کے رسول کیا ماجرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے نزول وحی کا سارا باقیہ ذکر کر دیا اور یہاں تک کہا خشید وعلا نفسی مجھے اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے ام المومنین نے تسلی دیتے وقت کیا کہا فرمایا اللہ ما یخزیک اللہ ابدا اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کریں کیوں اس لیے کہ آپ کے عملی کمالات بہت بلند ہیں آپ کے علمی کمالات کا نہیں تسلی دیتے وقت حضرت خدیج تلق برا نے آپ کے عملی کمالات کا ذکر کیا فرما اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحْمَ وَتَحْمِلُ کَلَّ وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ وَتَقْرِزَ زَيِّبُ وَتُعِينُ عَلَىٰ نَوَائِ بِالْحَقِ اُمُ الْغُمِنِين فرماتی ہے اللہ آپ کو کبھی ناکام نہیں کریں گے قسم کھا کے فرمائے کیوں اس لیے کہ اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحْمَ آپ صِلح رحمی کرتے ہیں آپ تعلق جوڑنے والوں سے بھی آپ تعلق توڑنے والوں سے بھی تعلق جوڑتے ہیں جوڑنے والوں سے بھی جوڑتے ہیں اِنَّكَ لَتَسِلُ الرَّحْمَ آپ صِلح رحمی کرتے ہیں وَتَحْمِلُ الْقَلَّ بے قصوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وَتَقْسِبُ الْمَادُومَ بے سہاراوں کا سہارا بن جاتے ہیں وَتَقْرِزَ زَيِّب مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں وَتَوِعِنُ وَالَا نَوَائِ بِالْحَقُ مَسَائِبُ وَآلَامُ مِنْ حَق کی مدد اور نُسْرَتْ کرتے ہیں حضرتِ خدیجت وَقُبْرَانِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تسلی دیتے وقت علمی کمالات کا نہیں عملی کمالات کا ذکر فرمایا اور ساتھ یہ بات قسم کھا کے کہی وَمَّا مَا يُخْزِيقَ وَاللَّهُ عَبَدَ پتہ چلا انسان کو عمل ناکامی سے بچاتا ہے نامراتی سے بچاتا ہے زلط اور اسوائی سے بچاتا ہے حلاقت سے بچاتا ہے زیا سے بچاتا ہے اور ایک بات اور کہنا چاہوں گا جو انتہائی اہم ہے علم جب آتا ہے وہ آتے ہی عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اگر عمل کا دروازہ کھل جائے فَبِحَا وَإِلَّا فَلَا وَگرنہ علم ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے گوئے علم آکے عمل کے دروازے پر دستک دیتا ہے اور عمل کا دروازہ کھلنے تک علم مہمان ہوتا ہے اگر دروازہ کھل جائے وہ اقامت اختیار کر لیتا ہے وگرنہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتا ہے اس لیے علم ہی ضروری نہیں ہے بلکہ علم پر عمل ضروری ہے کیونکہ علم برائے علم نہیں ہوتا علم برائے عمل ہوتا ہے العلم بلا عمل کشجر بلا سمر علم بغیر عمل کے ایسے ہیں جیسے درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے درخت بغیر پھل کے ہوتا ہے دوسری چیز جو انبیاء کی درست میں علماء کو ملی ہے وہ انبیاء کا عمل اختیار پیش نظر ہے تیسری چیز کیا ہے تیسری چیز اخلاص ہے اخلاص جس کا تذکر عمل احسان کے جواب میں حضور نے فرمایا انت عبداللہ قَعَنَّكَ تَرَاهُوا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُوا فَإِنَّهُ يَرَاكَا اور جبرائیل کی آمد کا سوالات کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا یہ تمہارے دین کی بنیادی باتوں کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا نبی کے انتقال پرملال سے پہلے تو نبی کی میراس میں تیسرے نمبر پر اخلاص ہے جس کا تذکرہ اللہ کے نبی نے مل احسان کے سوال کے جواب میں کیا اخلاص کیا ہے آسان لفظوں میں ذکر کرنا چاہوں گا ایمان کے بعد علم و عمل کی قبولیت کی شرائط میں اہم لفظوں میں جبر کرنا چاہوں گا اہم ترین شرط اخلاص ایمان کے بعد علم و عمل کی قبولیت کی شرائط میں سے اہم ترین شرط اخلاص ہے اگر اخلاص ہو تو علم و عمل معتبر اور مقبول ہوتے ہیں اگر اخلاص نہ ہو تو علم و عمل بھی معتبر اور مقبول نہیں ہوتے اللہ سے عجر کا ملنا تو کیا عجر کا ملنا تو کیا بغیر عجر کے جان نہیں چھوٹتی جسے کفاف حدیث میں کہا گیا لینا تو کیا بلکہ لینے کے دینے پر جاتے ہیں اور اس پر مشکاش شریف میں دیگر حدیث کی کتابوں میں بہت ساری روایات ہیں جن میں سے ایک روایت میں ایک مجاہد ایک عالم اور ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے کا غیر مخلص ہونے کی بنا پر جہنم میں ڈالے جانے کا تذکرہ کیا گیا تو عرض میں نے یہ کیا علماء انبیاء کے وارث ہیں انبیاء کی وراثت مال میں جاری نہیں ہوتی حدیث پر حق ہے سوال یہ ہے پھر انبیاء کی وراثت کس شہ میں جاری ہوتی ہے میں نے عرض کیا تین چیزوں میں ایک علم میں ایک عمل میں ایک اخلاص میں علماء کو یہ تینوں چیزیں وراثت میں انبیاء سے ملی ہیں اب ایک بات نتیجے اور نکتے کی عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ اس حدیث مبارکہ کی روشنی میں ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے حقیقی عالم وہی ہے جس عالم کے فضائل قرآن کریم میں ہے اللہ کے نبی کی حدیث میں ہے وہ عالم وہی ہے جس کے پاس علم بھی ہو جس کے پاس عمل بھی ہو اور ان دونوں کے ساتھ اخلاص بھی ہو اس کا علم و عمل اخلاص کی چادر میں لپتا ہو حقیقت میں عالم وہی ہے اور اس کی دلیل کیا ہے حضرت قاضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے اکابر میں ہیں ان کی موجود کی میں کہنا چاہوں گا وراثت کے زوابط اور قوانین میں ایک زوابطہ یہ ہے کہ مورس اپنی جس قسم کی دولت بھی چھوڑے ترکے میں جتنی انواع کی چیزیں چھوڑے جتنے بھی وارث ہوں ہر وارث کا ہر ہر شہ میں حصہ ہوتا ہے مثلا ایک مرنے والے نے ایک گاڑی چھوڑا ایک مکان چھوڑا ایک فیکٹری چھوڑی ایک بیس چھوڑی چار چیزیں چھوڑ کر گیا چار وارث چھوڑ کر گیا ان چار چیزوں میں سے ہر چیز میں چار وارثوں میں سے ہر وارث کا ہر وارث کا حصہ اور یہ باقاعدہ ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہے دراست کے قوانین میں یہ شامل ہے کہ میت کے ترکہ میں جتنی قسم کی چیزیں ہیں ہر وارث کا حصہ ہر قسم کی چیز میں ہے جب انبیاء جو مورے سے ہیں وہ تین چیزیں چھوڑ کر گئے بطور میراث علم عمل اخلاص تو عالم وہ ہوگا جسے تینوں میں سے حصہ انبیاء کے علم سے بھی انبیاء کے عمل سے بھی انبیاء کے اخلاص سے بھی اور ایک بات اور ارز کرتا ہوں اللہ نے ہمارے بزرگوں کو انبیاء کے علم سے علم بھی وافر عمل بھی وافر دیا اخلاص بھی وافر دیا اور اکابر کا علم عمل اخلاص دکھانے کے لیے آپ کو دیوبن کی سرزمین پہ نہیں لے جانا چاہتا مظاہر العلوم سہارنپور نہیں لے جانا چاہتا مدرسہ قاسمیہ شاہی مراد آباد انڈیا نہیں لے جانا چاہتا آپ یہی اپنے اکابر کو دیکھئے ماضی کریم میں سفیر ختم نبوبت حضرت مولانا منظور احمد چنیوٹی تھے یہی اپنے اکابر کو دیکھئے استاذ العلماء مولانا عبدالبارد صاحب ہیں اور سرخیل علماء حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب ہیں اپنے ان اکابر کو دیکھئے یہ اکابر کے انبیاء کے علم کی جتی جانتی تصویر ہیں عمل کی جتی جانتی تصویر ہیں اخلاص کی جتی جانتی تصویر ہیں دیکھئے آپ کو پتہ چل جائے گا حقیقت میں عالم کون ہے اور حقیقت میں انبیاء کے وارث کون ہے حقیقت میں عالم کون ہے اور حقیقت میں انبیاء کے وارث کون ہے ایک نکتے کی بات اور عرض کرنا چاہوں گا علماء انبیاء کے وارث ہیں اور علماء کون ہے وارث وہ ہوتا ہے مورس کی چھوڑی ہوئی ہر چیز میں حصے دار عالم وہ ہوگا جسے انبیاء کے علم سے بھی حصہ ملے عمل سے بھی حصہ ملے اخلاص سے بھی حصہ ملے اب مجھے بتاؤ یہ جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں نام نے ہاتھ سکالر نام نے ہاتھ سکالر بن کے کیا یہ علماء ہیں علماء ہوتے تو انبیاء کا علم ان کے پاس ہو اور جس کے پاس انبیاء کا علم ہو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جس کے گلے میں نبی کی محبت کا پٹا ہو اسے کسی دوپٹے کی ضرورت ہے انبیاء کا علم ہو اور یہ بات کہے ایسے شخص سے کسی نے سوال کو نہیں کیا کہ آج کی ماں بہن بیٹی اور خاتون کے دل میں نبی کی محبت کا پٹا نبی کی دیویوں سے زیادہ ہے آج کی خاتون نبی سے خدیجہ سے زیادہ محبت کرتی ہے جسے اللہ کے نبی آخر وقت تک نہیں بھول پائے خدیجہ تو خدیجہ خدیجہ تو خدیجہ کہ آج کی عورت کے دل میں نبی کی محبت عائشہ سے زیادہ ہے نبی کی محبت حفظہ سے زیادہ ہے نبی کی محبت عم حبیبہ سے زیادہ ہے کہ آج کی عورت کے دل میں نبی کی محبت نبی کی بیٹیوں زینب رکیہ عم قلصون اور فاطمہ سے زیادہ ہے ہر کس نہیں جب ان کے لئے اللہ اپنے نبی کو کہتا ہے تو آج کا ڈاکٹر آج کا پروفیسر آج کا نام انبیاء کا عمل انبیاء کا اخلاص انبیاء کا ہو یہ آلم بھی ہے نبی کے وارش بھی ہے تو مسئلہ ان علماء سے ہی پوچھئے ان ڈاکٹروں سے نہ پوچھئے ان اینکروں سے نہ پوچھئے اداکاروں سے نہ پوچھئے اور یہ ناچنے گانے والی جو رمازان کے مہینے میں مورننگ شوز میں یہ رابعہ بس رہاں اور محدثہ و محلمہ کے روپ میں بیٹھی ہوتی ہے کبھی نہ پوچھئے جب آپ کو جسمانی علاج کی ضرورت پڑتی ہے تو آپ ماہر ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں ایم بی بی ایس سپیشلیس ماہر سرجن ہجامت کروانے کے لئے ماہر نائی تلاش کرتے ہیں کپڑے سنانے کے لئے ماہر درسی تلاش کرتے ہیں ہر درسی کو کپڑے نہیں دیتے ہر نائی سے کٹنگ نہیں کرواتے تو پھر کیا بچا ہے جب دینی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اس کتب کے پاس جا رہا ہے یہ اس ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے وہ غمدی کے پاس جا رہا ہے وہ کسی کے پاس جا رہا ہے یہ ہمارے قابر کس لیے ہیں یہ ہمارے مشاہد کس لیے ہیں یہ ہمارے بزرگ کس لیے ہیں یہ امت کے علماء کس لیے ہیں یہ اسلام کس لیے ہیں یہ مفتیام کس لیے ہیں یہ شیوع کس لیے ہیں ایسے ہی جب مسئلہ پوچھنا ہو تو شریعت کے ماہرین کے پاس آئیے اور شریعت کے ماہرین آپ کو مدارس میں ملیں گے شریعت کے ماہرین آپ کو مساجد میں ملیں گے شریعت کے ماہرین آپ کو خانقاؤں میں ملیں گے چینلوں پہ نہیں ملیں گے چینلوں پہ نہیں ملیں گے تو عرص میں نے یہ کیا انبیاء سے دراست میں یہ تین چیزیں ملی ہیں علم، عمل، اخلاص اور عالم حقیقت میں وہی ہے جس کے پاس یہ تینوں ہو دارس بن نبی کا وہی ہے جس کے پاس یہ تینوں ہو اور ہمارے بزرگوں کو اللہ نے تینوں نعمتیں عطا فرمائی علم بھی عمل بھی اخلاص بھی اور دور نہیں آپ یہاں قریب دیکھیں آخر میں یہی کہہ کے میں اجازت چاہوں گا زیادہ لمبی بات نہیں صاحب مختصر المعانی نے فرزدک کا شعر ذکر کیا اولائی کا آبائی فجئنی بمثلہم اولائی کا آبائی فجئنی بمثلہم ایزا جماعتنا یا جریر المجامے اس فادی گل کا ہر ذرہ خرشید جہاں کہلایا ہے جو رند یہاں سے اٹھا ہے وہ پیر مغا کہلایا ہے اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک ہے عام ہمارے افسانے دیوار جمن سے زندہ تک تبارک الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذیرا موسیقی موسیقی